جی ویرسات موجود ہے فیصل ویس صاحب جو طبعہ سلطان پور سے چک نمبر 124 وی بی سے بلانگ کرتے ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے مختلف ایشیوز پر نوجمان شخصیت ہیں ان سے پوچھیں گے انہوں نے وطن ٹی وی کو جوائن کیا ہے کہ آپ نے وطن ٹی وی کو کیوں جوائن کیا ہے سب سے پہلے تو فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں وقت کر دیا سر کیسے ہیں آپ اللہ اکرام ٹی وی ٹاک آپ سنین امتان بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے سر اچھا میں بتائیں کہ آپ نے وطن ٹی وی کو جوائن کیا ہے آخر کیا بنائے کہ آپ نے وطن ٹی وی کو جوائن کیا ہے بہت شکریہ رمضان بھائی سب سے پہلے اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا چینل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے نوٹ کیا ہے جو میں نے دیکھتا ہے کہ وطن ٹی وی جو اینا مصبت صافت کو پرموڈ کرتا ہے یعنی کہ لوگوں کی اچھی چیزوں کو بیان کرنا دیکھیں بوری چیزیں تو ہر کوئی بیان کر رہا ہے آج کل ہر کوئی جو بوری چیزوں کو پیچھے لگو ہے لیکن وطن ٹی وی ایسا پلیٹ کام ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے جس وجہ سے میں نے اس چینل کو جوائن کیا ایک انسان کی جو اینا اچھی چیز کو ایک افیسر کی اچھی چیز کو وہ کسی بھی میک میں سے بھی لوگ کرتا ہے تو وہ اس کو پرموڈ کرتے ہیں جس وجہ سے میں نے جو اینا وطن ٹی وی کو جوائن کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وطن ہی وہ بہت پلیٹ فارم ہے جو اچھی چیزوں کو مسوط چیزوں کو پاکستان کا جو اچھا مسوط اکس ہے اس کو ڈیلیول کر رہا ہے اس لیے آپ نے وطن ٹی وی کو جوائن کیا ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے میٹر کے بعد جو ہے اگر سٹڈی کانٹینیو کیوں نہیں کی آپ میٹر کے بعد ٹیکنیکل ورک کی طرف کیوں آئے یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا دیکھیں آج سے دوزار سولہ ستارہ کی بات ہے جب میں نے میٹر کمپلیٹ کی تھی تو اس وقت میرے ذن میں ایک فاغ تھا ایک جنون تھا اس وقت میں نے یہ سوچ لیا تھا ابھی دوزار ستارہ کی بات میں کر رہا ہوں کہ آگے جو ہے نا کمپیوٹر کا دور ہے آگے سکل کا دور ہے آگے ٹیکنیکل کا دور ہے یعنی کہ جس کے پاس سکل ہیں وہ کبھی مان نہیں کہتا تو اس وقت اس وقت ایک رجان تھا ہر کوئی ڈاکٹر کی طرف جا تھا ہر کوئی کہتا تھا ہر والدین کا خواہ تھا کہ میں بچہ ڈاکٹر بنیں یعنی کہ سٹڈی کی طرف رہ کے آ رہے تھے لیکن اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو ہے نا اس کو بیٹے کو یا بیٹی کو سکل دے دیں جو میں شیئر میری بازی غلط ہو دو جاستاراں کی بات میں کر رہا ہوں تو میں نے ایک اپنے والدین کو کہا ابو نے کہا میں دوستوں نے کہا جب جو میٹرک کے ساتھ میرے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کہا بھی جو ہے نا فیصلہ آگے کیوں نہیں پڑھ رہے میں نے کہا یارے میرے ایک شوک ہے میں نے ایک ڈزائنر بننا ہے میں نے ایک گرافک ڈزائنر بننا ہے تو میں جو ہے نا اس کی طرف آ رہا ہوں سکل کی طرف اب الحمدللہ میرے پاس تین سے چار ایسے سکل ہیں جو اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہیں وہ جو سکل میرے پاس موجود ہیں تو اس وقت کوئی ایسا کام نہیں جیسے آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا بیٹیز آج کی ہے اللہ 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 میں کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والے جو سوپٹیز ہیں ان کو میں سیکھ رہا ہوں گرافک میں جو اس وقت ڈیمانڈ ہے ضرورت ہے الیسٹیٹر ہو گیا پوٹی شاپ سی سی ہے اس میں میں ورگ کر رہا ہوں ریٹی پرسنٹ میں وہ سیکھ چکا ہوں گرافک ڈزائننگ میں 3 ڈیو لوگو ایڈ بنانا ویڈیو ایڈیٹنگ ان کے اصلاح کے کام جو ہے نا اس کے بعد آٹو کیٹ میں نے سیکھا سکس منت کا سکالرشیپ پہ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چار سے پانچ پاس سکیل ہے نا میں جہاں بھی چاہوں گھر بیٹھ کے اپنا آن لائن فائیور پہ اپورک پہ یا گھر بیٹھ کے کسی کو کام کر کے دے سکتا ہوں آپ کے پاس جو سکیل ہیں آپ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو کیا آپ ان کو سکھائیں گے جی ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جو نا ان کو جتنا ہوسکے ہم اپنے جو نا دوستوں کو موبلائز کریں گے پہ چینل بنائے ہوئے پنجاب ٹیکنکل ٹی وی پہ ابھی تک میں نے تین ویڈیو اپلوڈ کیوں اس پہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میرے ویڈیو اسڈکارڈ ہوئی پڑی ہیں وہ بس توسیس سیٹنگ کر کے اپلوڈ کرنے والی ہیں تو میرے چینل پہ جائیں دیکھیں پنجاب ٹیکنکل ٹی وی پہ اور سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں سے بھی سبسکرائبیں بلکل فری سیکھیں آپ کوئی پیسہ نہیں ہوگا اچھا فیصل صاحب آپ ہمیں بتائیں آپ نے احساس پروگرام میں ورک کیا ہے سپروائز کیا ہے تو ہمیں بتائیں کہ کون سے ایسے خاندان ہیں جن کو بس کی بینیفیچریز ملتی ہیں یا جن لوگوں کو ابھی تک پیسے وصول نہیں ہوئے کیا وجوہات ہیں کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جن کا فارم ایک سال سے جانچ پرطال میں آ رہا ہوتا ہے پیننگ میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ خاندان کیا کریں کہ ان کو پیسے کیسے ریسی ہوئے ہیں کہاں جائیں یہ اصل میں چھے سے سات قسم کے فارم ہوتے ہیں جس وقت نسی آر کا سروے چڑھ رہا تھا دوٹ دوٹ تو اس میں جو انا کیونکہ ہم نے کام کیا ہے دیفینٹلی میں ایز ای ورکر جو انا میں نے جو این کی تھی نسی آر تو الحمدللہ جب میں نے ہمارا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا میرے نیچے دسپندے جن کے فیلڈ سٹاف کام کر رہا تھا دس لڑکے اگر ادارے نے میرے اندر کوئی کوائلٹی دیکھی تھی تو مجھے ایز ایز سپرویزر بنائے تھا نا میں دس بندوں کو لیڈ کر رہا تھا تو کچھ فارم ہوتے ہیں جو یہاں سے ڈیٹر اپلوڈ ہو جاتا ہے وہ ڈسکریپینسی میں چلے جاتے ہیں ہاؤسولڈ بریکج میں چلے جاتے ہیں کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ابھی پینڈنگ ہیں اب جو بھی حکومت کی پالیسی آتی ہے تو اس سوال سے جو ہے نا ان کو شاید اس میں شامل کر لیا جائے گا تو مزید جو فارم لیٹر آ رہے ہیں بالخصوص میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کچھ ہمارے بزرگ خواتین کو نہیں بتاتا جو بالخصوص دیارت میں رہتی ہیں جن کے لیٹر آ رہے ہیں وہ کہیں نہ جائیں صرف اپنے مدلکہ بی آئی ایس پی بینسیر انکم سورڈ پروگرام دفضہ سے رجوع کریں وہاں پہ وہ جا کے ناڈا ڈیکس حکومت ہے پنجاب نے بنائے ہوئے وہاں پہ اپنے جا کے ریجسٹریشن کروائیں ریجسٹریشن کروائیں گے ان کے جو ہے نا پیسے آنے شروع ہوئے ہیں وہ اہل ہو چکی ہیں وہ لیٹر میں بھی لکھا ہوا آپ کا گھرانہ اہل ہو چکا ہے لیکن اس وقت کیونکہ جو سروی کرنے کے لیے لوگ ڈیٹا لینے کے لیے جو ورکر گیا تھا وہ کسی بنا پہ اس خواتین کا آئی ڈی کار نمبر میس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو پیسے نہیں مل رہتے اپنے ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کے پیسے بال ہو جائیں گے جی ناظرین یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فارم ڈسکریپینٹ ہو جاتی ہیں دس قسم کی ڈسکریپینٹسی ہے جو فارم ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اور ان کے فارم ریکلیکشن میں چلے جاتی ہیں ایسا ہی ہے سر ریکلیکشن میں فارم جو ہے جانچ پرتال میں جب جاتا ہے جو پینڈنگ میں وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے سکس منٹ باز ٹائم ون ڈیئر بھی لے سکتا ہے فارم جانچ پرتال میں چلے جاتے ہیں ڈسکریپینٹسی میں چلے جاتے ہیں تو ان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ پینڈنگ میں آ رہا ہوتا ہے یا کچھ فارم نائل ہو جاتے ہیں لیکن جو فارم جانچ پرتال میں آ رہے ہوتے ہیں وہ سم ٹائم سکس منٹ ون ڈیئر کا پیریل لے جاتے ہیں تو وہ جب تک فارم ریکلیکشن نہیں ہوگی تو وہ ان کو پیسے ریسیو نہیں ہوں گے دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم جن کے لیٹرز آ رہے ہیں ڈاکی کے ذریعے وہ بسٹ کے آفیس جائیں دین ازیر انکم سموڈ پروگرام کا جو آفیس ہے یا اسے احساس سنٹر بھی کہتے ہیں وہاں جائیں اور وہاں اپنی ریجسٹریشن مفت کروا سکتے ہیں